اور میرے بزرگ سابق وائس چیئرمن پنجاب بار کانسل سابق چیئرمن ایگزیکٹیو پنجاب بار کانسل میری مراد جناب آپ کے اور میرے بزرگ میری مراد جناب ممتاز مصطفیٰ صاحب سے ہے کہ وہ آکے اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب ممتاز مصطفیٰ صاحب رحیم یارخان سے ممبر پنجاب بار کانسل نعمدہو ونسلی علی رسول احل کریم حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے بھیجتارات تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا حالات کے قدموں پر ڈیلہ کی حالات کے قدموں پڑے شہabilی ستھال میں لہور کے بکلا کو دل و جان سے سلام کرتا ہوں اور پیغام دیتا ہوں پورے پاکستان کی انتظامیہ کو کہ جب لہور اٹھتا ہے تو پاکستان اٹھ کر آنے اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ لہور کے وہ کلاوڈ کھڑے ہوئے ہیں اور میں پاکستان بار کاؤنسل کے چیرمین صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ لہور کھڑا ہو گیا ہے اب انہیں دی چوک پر بلاؤ اب انہیں دی چوک پر بلاؤ آپ اس کے قائل ہیں اب ہمیں اسلام آباد بلاؤ حضرات محترم چاند منٹ میں نے لینے ہیں چاند منٹ ایک ڈاکٹر کی جو شرنگے استقریر تھی اس کا پہلا مصرہ تو مجھے یاد نہیں رہا دوسرا مصرہ یہ تھا کہ پتھر گرے تو رونے پڑ گئے ہیں تو میں انہیں یہ مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزانہ ہوا کر اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزانہ ہوا کر حالات کی قبروں کے یہ قطبے بھی پڑھا کر ہر روز کا ہسنا تجھے برباد نہ کرتے جنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر اور ہم وکیل تو وہ ہیں کہ زخم پہ زخم کھا کے جی تلخ لہو کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی عشقہ دل لگی نہیں ارے ہم کالے کھل ہم کالے کھوٹ والے تو وہ ہیں جنہوں نے تصور پاکستان دیا ہم کالے کھوٹ والے وہ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہم کالے کھوٹ والے وہ ہیں جن کے دم سے پاکستان کا وفاق مضبوط ہے ہم کالے کھوٹ والوں نے مشرف کو بھگایا ارے ڈاکٹروں دشت تو دشت ہیں دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے تم کیا جانو کہ یہ کالے کھوٹ والے کیا چیز ہیں یہ اللہ ماہ اکبال کے کلندر ہیں یہ داتا گنج بخش کے فقیر ہیں ان فقیروں کلندروں کو نہ چھیڑو آپ اگر چھیڑ بیٹھے ہو تو ہم نہیں چھوڑیں گے قرآن کا فیصلہ ہے لیکن ہم اپنا حوصلہ رکھتے ہیں جو آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں ہمیں علم ہے کہ اس کہانی کے پیچھے کئی کہانیاں ہیں میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے پسے آئی نہ میرا عکس ہے پسے آئی نہ کوئی اور ہے ارے اس کے پاس بیٹھے کوئی اور کہانی ہے اور روک سکو تو پہلی بارش کے کترے کو تم روکو کچھی مٹی تو مہکے گی یہ ہے مٹی کی مجبوری دوستو یہ ڈاکٹر جن دنوں ہرتال پر ہوتے ہیں ان دنوں امواد کم ہوتی ہیں یہ سرجن جب آپریشن کرتے ہیں تو کینچی دل باڈی کے اندر بھول جاتے ہیں یہ جب آپریشن کرتے ہیں تو تولیا اندر بھول جاتے ہیں ارے جب یہ ڈاکٹر ہرتال کرے تو دنیا میں یہ فکر آیا ہے کہ تیس سے پینتیس فیصد امواد اور امراض کم ہو جاتی ہے میں میں سرائی کی علاقے سے آیا ہوں میں سرائی کی علاقے سے آیا ہوں ہم کہا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ہاں بیمار کو دیکھن میں نام ہیں نوہ بڑھائیں ہسپتال سکسو بندہ گھتے مار وہ جیکو ہوئے بد مخول انکو آنو میرے گول پہلے رکھو کا فند گول پیچھے علاج کرے نام ہیں جیکو ہون پیلے دست انکوڑے اوچا میرا دست مرے نہ مرے اللہ دے باس چنگا علاج کرے نام ہیں جسٹس کی آنی نے لکھا ہے کہ آئیک آدمی مر گیا جنت کے فرشتوں نے دیکھا کہ ان کی لیسٹ میں اس کا نام نہیں تھا انہوں نے کہا بہرحال یہ دوزخ کی فرشت میں ہوگا وہ ان کے پاس گئے تو اس کا نام نہیں تھا دونوں نے صلاح کی کہ یار یہ نہ جنت میں ہے نہ دوزخ میں ہے تو یہ کدھر کا ہے کہ آنی صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کو اللہ سے درخواست کرو کہ زندہ کرے اللہ نے زندہ کیا انہوں نے کہا بھئی نہ تو ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے تو بتا مرا کہا تھا اس نے کہا میں یہ قلعہ گجر تھے کہ ہسپتال میں مرا تھا انہوں نے کہا پی آئی سی کے پی آئی سی میں مرا تھا اس نے کہا تیرا ڈاکٹر کون تھا انہوں نے کہا عرفان تھا انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ وہی ڈاکٹر ہے جو شڑیول سے زیادہ مردے بیٹھتا ہے میں تیوی کیوں چل رہے ہیں ہمارے خلاف یہ ملٹی نیشنل دوائیوں کی کمپنیوں کے ذریعے رشوت چل رہی ہے میں ان ٹی وی انکر سے کہتا ہوں کہ یہ تمام پیسے یہیں رہ جائیں گے ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے لیکن تمہاری یہ روزگار بند کروا دیں گے میں آخر میں ہماجہتی اور امن کی خاطر جو قرارداد آئے گی اس کی حمایت کی درخواست کرتے ہوئے صرف یہ شیر پیش کروں گا دعورِ حشق تجھے میری قسم دعورِ حشق تجھے میری قسم میں نے عمر بھر تیری عبادت کی ہے تو میرا نامِ عمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے زندہ 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 ہے